ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان مختلف خوفوں کے ساتھ زندہ رہتا ہے کسی کو لوگوں کے درمیان بولنے کا خوف کسی کو اندیرے کا خوف کسی کو انچائی کا خوف کسی کو سفر کرنے کا خوف اور کسی کو تنہائی کا خوف آج اس ویڈیو میں ہم ہوائی سفر سے مطالق خوف کے بارے میں تفصیلاً بات کریں گے پوشش کریں گے کہ ہم اس خوف کی نوائیت کے بارے میں آپ کو بتائیں اس کی وجوات کے بارے میں بتائیں اور ہم آپ کو آخر میں سجیشن بھی دیں گے کہ کس طرح اس خوف کو کم کیا جا سکتا ہے ناظرین اس ویڈیو کا تمام آڈیو کانٹینٹ مائر نفسیات کی موجودگی میں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اس طرح کے کسی مسئلے سے دوچار ہیں تو یہ معلومات آپ کے لیے بہت اہم ہیں کیونکہ یہ معلومات انٹرنیٹ کی سرچنگ سے نہیں آئیں بلکہ یہ معلومات مائر نفسیات کے پوائنٹ آف یوز ہیں جنہوں نے سالوں اپنے تجربات کو کٹھا کر کے ہوائی سفر کے دوران خوف کی نویت کیا ہوتی ہے اور اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے اگر ختم نہیں کیا جا سکتا تو کم از کم اس کو کس طرح سیٹل ڈاؤن کیا جا سکتا ہے اس کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے ہوائی جاز کا سفر بھی سفر کے دیگر ذرائع کے معنی خطرات سے کلیتاً خالی نہیں ہوتا لیکن فضائی حادثات اور ان میں انسانی جانوں کی زیاہ کی شرع زمینی حادثات میں جانباک ہونے والوں کی نسبت بہت کم ہے اس کے باوجود کچھ لوگ فضائی سفر سے شدید خوفزدہ ہوتے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں میں ڈر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی کی کچھ اہم امور مثلاً ملازمت رشتہ داروں سے ملنے جلنے تعلیم حاصل کرنے اور اہم مذہبی امور کی انجام دہی تک کو متاثر کرنے لگتا ہے میں ذاتی طور پر ایک ایسی خاتون سے ملا جن کو عمرہ کا شدید چھوک تھا اور ان کے پاس پیسے بھی تھے مگر پھر بھی وہ صرف جہاز کے سفر کی خوف کی وجہ سے عمرہ پر نہیں جا رہی تھیں ایک اندازے کے مطابق ہر چھے میں سے ایک امریکی باشندہ ہوائی سفر سے خوف کھاتا ہے اور ہر دس میں سے ایک فرد اس سے شدید خوف کا اظہار کرتا ہے مائر نفسیات کے مطابق اس خوف کی سفر سے اہم وجہ اس کا محرسی طور پر منتقل ہونا ہے تاہم یہ عامل صرف خوف سے حساسیت پیرا کرتا ہے یعنی آپ خوف کی کیفیت میں دوسروں کی نسبت زیادہ خوف محسوس کریں گے دوسری بات یہ کہ بچے بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں اگر والدین اس سے ڈرتے ہوں تو وہ بھی فضائی سفر کے خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں مائر نفسیات کے مطابق ہوای سفر سے ڈر کی دوسری بڑی وجہ برا تجربہ ہے انسان کی ایک اہم خوبی جو اسے دوسرے حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے یہ ہے کہ وہ دوسروں کے انجام کا اثر قبول کرتا ہے تاہم یہی خوبی بعض دفعہ اس کے لیے مسائل کا بھی سبب بنتی ہے فضائی سفر کا خوف جہاز کے تباہ ہونے اس کے خراب ہونے ہائی جیک ہونے کی بری خبروں سے بھی شروع ہو سکتا ہے یہ سب افراد میں یکسان طور پر پیدا نہیں ہوتا بلکہ صرف وہی افراد اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں جو اس سے جنیاتی یا نفسیاتی حساسیت رکھتے ہیں یہ خوف کسی برے فضائی تجربے کے سفر سے بھی شروع ہو سکتا ہے جو ذہن میں بیٹھ چکا ہے مائر نفسیات کے مطابق تیسری وجہ جو ہمیں ہوائی سفر کرنے سے روکتی ہے وہ ہے معلومات کا کم ہونا بعض اوقات فضائی سفر کے بارے میں کم معلومات اس کی وجہ بنتی ہیں مثلا جہاز کا بلندی پر بعض اوقات ہچکولے کھانا نارمر سی بات ہے اس طرح جہاز کی اترنے اور چڑھتے وقت جھٹکے لگنا بھی ایک معمول کی بات ہے تام درست معلومات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس حالت میں خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ دوبارہ جہاز کا سفر نہیں کرتے اب رہا سوال یہ کہ اس خوف پر کیسے کابو پایا جائے فضائی سفر سے خوف پر کابو پانے کے لیے کچھ طریقے بتایا جا رہے ہیں جنہیں اس خوف میں کمی لانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اپنے خوف کے ذرائع کو سمجھیں مثلا اس بات کی تشخیص کریں کہ آپ کو خوف جہاز کی تباہ ہونے خراب ہونے یا بند ہونے سے آتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ دوسروں کے سامنے آپ کا سانس بند ہو جائے گا یا آپ کی حالت غیر ہو جائے گی اور آپ کو مدد دستیاب نہیں ہوگی آپ کے اندر خوف سے مطالق جو بھی غیر یقینی سوچ آتی ہے اسے چیلنج کریں یعنی کیا جو آپ سوچتے ہیں اس کے ہونے کے سو فیصد امکانات ہیں اور یہ کہ آپ کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے اگر آپ کے پاس کچھ ثبوت نہیں تو پھر آپ کے ساتھ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے کیا آپ کے ماضی کے تجربات نے آپ کی سوچ کو کبھی سچ ثابت کیا ہوائی سفر سے فرار کی سوچ کو اپنے پاس بٹکنے نہ دیں اس لیے کہ یہ نہ صرف آپ کی کردگی کو کم کرے گی بلکہ آپ کے خوف کو برقرار رکھنے کا سب سے اہم سبب بھی ہے ایک اہم مسئلہ کنٹرول میں نہ آنے والی سوچوں کا ہے اس کے لیے ایک ربر بینڈ استعمال کریں جیسے ہی منفی سوچ آنے لگیں ان سے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے ربر بینڈ سے کھیلنا شروع کر دیں اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان سوچوں کو آنے دیں انہیں روکے نہیں اور نہ ہی ان پر دھیان دیں بلکہ نرمی کے ساتھ اپنی توجہ دوسری طرف لے جائیں اس دوران اپنی پسند کا کوئی کام کر لیں یا کوئی کیم کھیلیں اپنے آپ کو پرسکون رکھنا اور کرنا سیکھیں اس کے لیے ناک سے لمبا گہرا اور آہستہ سانس لیں اور اپنے مسلس کو ڈیلا چھوڑ دیں اس سکون کے احساس کو محسوس کریں اور موجود چیزوں پر اپنی توجہ دیں اس لمحے آپ جو سن سکتے ہوں وہ سنیں اور جو محسوس کر سکتے ہوں وہ محسوس کریں اپنے خوف کو بہت زیادہ سنجیدہ نہ لیں اور نہ ہی مسلسل اس کے بارے میں سوچیں جہاز میں دوسرے لوگوں سے باتیں کریں اور سفر سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کریں سب سے اہم بات یہ ہے کہ فضائی سفر کے مطالق معلومات اچھے اور قابل اطماز ذرائع سے حاصل کریں ایسا کرنا آپ کی خوف کو کم کر دے گا